السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ابھی گھر میں ہوں لیکن وقت کی قلت ہے میرے پاس اس کے باوجود یہ خبر آپ تک پہنچانا بہت ضروری سمجھتا تھا اپنی ذمہ داری سمجھ رہا ہوں آپ نے سنا ہوگا کہ بابری مسجد کا فیصلہ آ چکا ہے اب کیا فیصلہ آیا ہے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں فیصلہ جو آیا ہے وہ مسلمانوں کے خلاف آیا ہے کہ وہاں پر جو ہے بابری مسجد اب نہیں رہے گی بلکہ ایک دوسری جگہ وہاں دے دی جائے گی کسی دوسری جگہ مسجد کے لیے اور وہاں پر جو ہے مندر قائم کر دیا جائے گا اب اس کو ہمیں کیا کرنا ہے کیونکہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ہمیں اسے تسلیم کرنا ہے فیصلہ ایسے نہیں ہوتا ہے وہاں پر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ دلائل کے بینا پہ ہے اور سبود کے بینا پہ ہے تو بہرحال جو بھی فیصلہ آیا ہو ہمیں اسے تسلیم کرنا ہے ہمیں جو ہے امن و امان قائم رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آگے کیا کرنا ہے وہ ہمارے جو اکابیر ہیں جو ہماری بڑی جماعت ہے جیسے جمعیہ دولمائی ہند ہے اور مسلم پرسنل اللہ بورڈ ہے وہ جو ہے کیا قدم اٹھائیں گے نہیں اٹھائیں گے وہ دیکھا جائے گا اور مسلم پرسنل اللہ بورڈ نے بھی یہ بھی بلکل صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ہماری امیدوں کے خلاف یہ فیصلہ آیا ہے اب وہ آگے کیا قدم اٹھانا ہے غلط ماحول جو ہے بلکل پیدا نہیں کریں اگر آپ کے پاس کوئی غلط میسج آتا ہے بھڑکاؤ میسج آتا ہے وارس اوپ اگر آپ اسے فوراں ڈیلیٹ کر دیں پولیس کی طرف سے بھی یہی اعلان کر دیا گیا ہے اسی لئے یہ پیغام آپ تک پہنچانا بہت ضروری سمجھ رہا ہوں یاد رکھے گا اگر آپ غلط بیانات آگے فرورڈ کرتے بھی ہیں وارس اوپ کے ذریعے تب بھی آپ پکڑے جائیں گے اور آپ کو جو ہے نقصان ہو گئے یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں